بظاہر معصوم لیکن اصل میں دھوکے باز اور مکار لوگوں کو اردو میں بگلا بھگت کہا جاتا ہے مگر افریقہ میں پایا جانے والا ایک کالا بگلا واقعی اتنا مکار ہے کہ وہ مچھلیوں کو دھوکہ دے کر شکار کرنے کے لیے اپنے پروں کو ایک خاص طرح سے موڑ کر چھتری جیسے شکل اختیار کر لیتا ہے سیاہ رنگت کی وجہ سے اس بگلے کو بلیک ایگرٹ کہا جاتا ہے جس کے شکار کرنے کا طریقہ سب سے نرالا ہے شکار کرنے کے لیے یہ پانی میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی صرف ٹانگیں ہی پانی کے اندر ہوتی ہیں جبکہ جسم کا باقی حصہ اوپر رہتا ہے پھر یہ اپنے پروں کو دائرے کی شکل میں پانی کے بلکل اوپر پھیلا دیتا ہے اس طرح کے ایک چھتری بن جاتی ہے اور پانی پر اس کا سایاہ پڑنے لگتا ہے اب یہ اپنا سر جھکا کر پروں کے اندر چھپا لیتا ہے اور چونچ کو پانی کی سطح کے بلکل قریب لے آتا ہے تاکہ اپنی تیز نظروں سے پانی کے اندر تک دیکھ سکے پانی میں ارد گرد رہنے والی چھوٹی مچھلیاں چھتری کے سائے والی جگہ کو محفوظ سمجھ کر پناہ لینے کے لیے اس کے نیچے آتی ہیں اور بگلا اپنی چونچ کو تیزی سے پانی میں اتار کر انہیں شکار کر لیتا ہے سیاہ آفریقی بگلے نے شکار کی یہ انوکھی ترکیب کیسے اور کیوں سیکھی سائنس دان اب تک نہیں جان سکے لیکن اس بارے میں کچھ مفروضات ضرور ہیں ایسا ہی ایک مقبول مفروضہ یہ ہے کہ چھوٹی مچھلیاں خود کو بڑی مچھلیوں سے چھپانے کے لیے سایہ دار اور تاریخ مقامات کی تلاش میں رہتی ہیں چھوٹی مچھلیوں کی یہی عادت انہیں بگلے کی بنائی ہوئی چھتری کے سائے تلیانے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ بگلے کا نشانہ بن جاتی ہیں سیاہ آفریقی بگلے کے شکار کرنے کا یہ منفرد انداز کینوپی فیڈنگ بھی کہلاتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور پرندے یا جانور میں اب تک نہیں دیکھا گیا